السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ جو ٹھاک ہے آج ہم کنڈیشنل فرمیٹنگ کو سمجھیں گے کنڈیشنل فرمیٹنگ میں ہم جب فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو وہ فارمولا کس طرح سے رسپونس کرتا ہے ہم فارمولے کو سمجھیں گے جو فارمولے کی فلوسفی ہے کہ فارمولا ورک کیسے کرتا ہے جسی دیکھیں آپ کے سامنے ڈیٹر بنے ایک پرپیئر کر کر رکھا ہوا ہے منتھ نیم انٹر سٹی نیم شہر کا نام یہاں پہ میں نے ڈیٹر بائلیڈیشن یوز کی اسے کلک کریں گے جس منتھ کو میں سیلیکٹ کروں گا اس منتھ کی جو فل رو ہے یہ ہائی لائٹ کرتے گا یہ اب یہاں میں نے کنڈیشنل فرمیٹنگ میں فارمولا یوز کیا ہے اب یہاں پہ اس کے دو ہیلپرز ہیں یہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے کیسے بنائے یہاں میں نے وہ ڈیٹر یہاں سے ڈبلی گیٹرز رمووو کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم اب جلتے ہیں رو ڈیٹر کی طرف اور وہاں سے میں یہ سارا آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ فارمولا کس طرح سے برک کرتا ہے میں یہاں پہ شیل ٹو میں آ جاتا ہوں اور یہ دیکھیں اس کو پہلے میں پہلے فارمیٹ کر لیتا ہوں یہ سیٹی نیم اور یہ سیلز ہے اس کو میں اس طرح سے یہ فارمیٹ کر کے سنٹرلائز کر لیتا ہوں اور یہ تھوڑا سا یہاں سے میں ایریا میچے ایریا بچ جائے گا اس کو فارمیٹ یہاں سے فارمیٹ پینٹر سے کوپی انپرپیش کر کے یہاں میں لیکھ دیتا ہوں ٹوٹل اس کو ٹی ہم کر لیتے ہیں کیپٹل اور یہاں پہ میں لگاتے ہیں سم کا فارمولا آرٹ اور ایکل پرس کریں گے تو وہ رینج کو خود ہی سیلیکٹ کر کے تو سم کر دے گا آرٹ ایکل کا فارمولا کبھی کبھی بار نہیں بھی کام کرتا جب آپ کی ویلیوز کے درمیان کوئی سیل اگر بلینک ہو خالی ہوتے کام نہیں کرتا تمام کے تمام جو اس کے سیلز ہیں فیلوں کے ویلیوز سے آرٹ ایکل پرس کریں گے تو فارمولا اپلائی ہو جائے گا بگر نہ آپ کو سم کا پلائی فارمولا مینیبولی یہاں پہ ٹائپ کرنا پڑے گا چلے اس کے بعد یہ جو سیٹی نیمز ہیں یہاں سے میں نے کوپی کیے اور یہاں جا کے میں اس کو کرتا ہوں پیسٹ اب میں جاؤں گا اوپر ڈیٹا میں اور یہاں پہ کلک کروں گا جی نیموب ڈبلی کےٹس کو اور کولم کے ہی ہمارے پاس ہے جس میں ڈیٹا پڑے ہو ڈبلی کےٹس کوربو کر دے گا اچھا اگر میں نے جالتے ہیں ڈیٹا ڈیٹیلیٹشن میں جاؤں گا ڈیٹا ڈیٹیلیٹیشن میں پہلے میں نے سیلز کو سےلکٹ کیا ہے وہ ای ٹو کو اگر میں آیا سیٹنگ میں اینی بیلی پہ کلی کر کے لسٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ ہم اس کو دیں گے یہ والا ریفرنس ٹھیک ہے اوکے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سارے جو سوٹی نیمز ہیں ان کی یہاں پہ ڈروپ ڈان بن گئی ہے یہ والا جو فارمیٹ ہے میں فارمیٹ پر انٹر سے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کریں گا اس کی شکل جو ہونی بن گئی ہے جو ہمارے پاس وہاں پہ ہے جو شیٹ بن ہے یہ سارا یہاں پہ فارمیٹ بن گئے اب دیکھیں یہ فارمیٹ پر کسی کرتا ہے یہاں میں لگاتا ہوں یہ فارمیٹ پر یہ جو سوٹی نیم ہے میں نے دی کو لگ کرنا ہے دی مطلب کے جو کولم ہے میں نے اس کو لگ کرنا ہے تو میں ایف فور پرس کروں گا وہ دونوں کو لگ کرتے گا کولم رو پھر ایف فور پرس کروں گا تو فائب کو اس نے لگ کیا ہے جس کے لیفٹ سائیڈ پر ڈلڈر سائن ہوگا وہ چیز لگ ہوتی ہے تو آپ کا پتہ ہے کہ اکسل کے اندر جو ہمارا سیل ایڈرنس کا جو فارمیٹ ہے وہ اصل میں کولم انٹو روز ہوتا ہے کولم پہلے رو بات میں جو ای بی سی اوپر دی ہے یہ سارے کولمز ہیں اور جو نیچے لیفٹ پر یہ ساری روز کے نمبر ہوتے ہیں تو میں انتبالہ پھر ایف فور پرس کروں گا ڈی کے لیفٹ میں یہ ڈلڈر سے آگیا تو میں نے یہ ڈی کو یہاں پر لگ کرتے ہیں اور اس ڈی کو اس کو میں جہاں پر میں نے انٹر سیٹی نیم آگے اسلامباد لکھا ہے اسے کلی کروں گا اس کو میں فلی لوگ کر دوں گا میں اس کو انٹر کر دوں گا اب یہ فالس ہے یہ فالس کیسے ہے یہ یہاں پہ یہ اسلامباد کراچی سیم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں ادھر کوپی کر دوں گا ابھی دونوں فالس ہیں ایسا کنڈیشنل فورمائٹنگ میں جب آپ کا فارمولا فالس جو ہے پیزنٹ کرتا ہے تو وہ کنڈیشنل فورمائٹنگ میں کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی ٹھو کا آنا ضروری ہے اب ان دونوں کا میں یہاں پہ کرتا ہوں سیلیکٹ اور یہاں میں کروں گا اس کو ڈرائگ اب دیکھیں یہاں پہ ٹھو ہے یہاں پہ اسلامباد ہے وہاں پہ ٹھو ہے اور پھر اینڈ پہ ٹھو ہے جو کہ اینڈ پہ اسلامباد ہے میں جیسے اوپر سے ادھر کوئی سیٹی چینج کروں گا دیکھیں ٹھو یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ لہور ہے ٹھو ہے اوپر لہور ہے اور یہاں پہ یہ مرپس آ گیا ٹھو تو اصل میں ہم نے یہ والا جو سیل ہے اس کو اس کے ایکل کیا ہے جو سیل اس منت کے ایکل ہوگا تو اس کو ٹھو دے گا نا اب دیکھیں لہور کراچی کے ایکل تو نہیں ہو سکتا نا اس لئے وہاں پہ ٹھو رہی ہے جہاں جہاں پہ ٹھو ہے وہاں پہ کنڈیشنل فرمیٹنگ کی کنڈیشن اپلائی ہو جائے گی اپلائی کیسے کرنا ہے میں یہ جو پہلے بھلا جو فارمولا ہے جی فائی میں اس کو میں یہاں سے کپی کیا میں نے کپی کر دیا یہ جو سیٹی نیم سے لے کے یہ جو سارا ایریا ہے یہ سارا ایریا میں نے کیا سیلیکٹ میں گیا کنڈیشنل فرمیٹنگ میں اور نیو رول میں اور یہاں پہ یوز آف فارمولا پہ لاسٹ مارے پاس ہوں پلک کریں گے یہاں پہ وہی فارمولا میں نے پیسٹ کر دیا اور فارمیٹ میں یہاں پہ آپ کوئی بھی فارمیٹ سیلیکٹ کر لیں میں یہاں پہ اب کی بار اورنچ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے کروں گا جیسی اوکے کروں گا آپ دیکھیں گے لاہور والے جہاں جہاں پہ ٹھو تھا وہاں پہ اس نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اگر یہاں میں چینج کروں گا کسور کرتا ہوں دیکھیں کسور جہاں پہ ہے وہاں پہ ہائلائٹ ہو گیا وہاں پہ ٹھو ہے اصل میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب ہی آپ نے کنڈیشنل فرمیٹنگ کہیں پہ اپلائی کرنی ہے تو وہاں پہ آپ فارمولا بنا کے الگ سے لگا کے چیٹ کر لیں جب فارمولا جہاں پہ فارمولا ٹھو آپ کو شو کرے گا کرے گا اس والے کولم پہ اس والے سیل پہ جو ہے روز کے ان سیڈیکٹڈ سیلز میں آپ کی کنڈیشنل فرمیٹنگ اپلائی ہوگی ٹھیک ہے تو ٹھو کا آنا ضروری ہے تو اصل میں یہ بات آپ نے سمجھنی تھی کہ کنڈیشنل فرمیٹنگ اپلائی کیسے ہوگی ہے تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیسے گا